اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لباقع مالہ من دافع یوم تمور السماو مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومیز للمکذبین اللذینہم فی خوزین یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا ہاظه النار اللتی کنتم بها تکذبون افصح حاضا ام انتم لا تبصرون اصلاوها فصبرو او لا تصبرو سواون علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم کلو وشربو هنیم بما کنتم تعملون متقین علی سرور مصفوفہ وزوجناهم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم زریتهم بی ایمان الحقنا بهم زریتهم وما آلتناهم من عملهم من شئی کلو مرئم بما کسب رہین وامددناهم بفاکہت و لحم مما يشتهون یتنازعون فیها کاسا لا لغب فیها بلا تأسیم ویطوف علیهم غلمان لهم كأنهم لعلوم مکنون وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ سورة الطور کا پہلا رکوع ہے جیسا کہ سورة قاف سے جن سورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں ذکر کیا گیا تھا کہ سورة قاف سے قیامت تک کی سورتیں کتاب مقدس قرآن حکیم کی عظمت اس کی برطری اس کے مضامینِ عالیہ کی اساس پر اس کا اسلوبِ بیان اور پھر اس پر تنظیم و ترتیب اور قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے امور بیان کیا گئے ہیں تو پہلی دو سورتوں میں قرآن حکیم کی عظمت اور قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت کی اساس پر وجود میں آنے والی جماعت کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اب اس سورتِ مبارکہ میں حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تجلی محمد وہ تجلی تور یا تجلی موسیٰ کے تناظروں میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو ایک دفعہ پہلے تور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور تجلی تور کی قسم اٹھا کر وہی بات کہی ہے کہ انقلاب ضرور آ کر رہے گا دنیا میں بھی جو ظالم اور متکبر اور مکذبین ہیں جھٹلانے والے ہیں وہ عذاب کے مستحق بنیں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا چنانچہ اس سورت کا آغاز ہی تور پہاڑ کی قسم سے ہوا ہے چار پانچ چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے یہاں بھی شروع سورتوں سے ہی چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ وہاں القرآن المجید کی قسم اٹھائی تھی پھر قرآن حکیم پر جو تربیت یافتہ جماعتیں ہیں یا قرآن حکیم کو لانے والے فرشتے ہیں یا اس کے پیغام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جو ہوائے چل رہی ہیں اس کا تذکرہ تھا پچھلی سورت میں اور اب یہاں قرآن حکیم ہی کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تور پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے جیسا کہ کتاب مقدس نے آگے چل کر سورت البلد میں مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سرزمین پر انعیات نازل ہوتی ہیں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے وہ زمین بھی متبرک بنتی ہے بابرکت ہوتی ہے انسانی ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو چکی ہے اجماع انسانیت کے طور پر کہ جن چیزوں میں مقربین بارگاہِ الہی بندے رہتے ہوں یا وہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی خاص انعام نازل ہوا ہو تو وہ بقع زمین لوگوں کے ہاں مقدس سمجھا جاتا ہے پور پہاڑ دنیا بھر میں بالعموم اور یہودیوں کے ہاں بالخصوص موسیٰ علیہ السلام پر وہاں اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اسی پہاڑ پر اللہ نے کہا ہے تم ایک مقدس وادی کے اندر موجود ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کیا تھا تو قرآن حکیم نے اس مقدس مقام کی قسم اٹھائی ہے وَتْتُورِ قسمِتُورِ پہاڑ کی وَكِتَابِمْ مَسْتُور اور لکھی ہوئی کتاب کی وہ کتاب جو سطروں کے طور پر لکھی ہوئی ہے تو سطر کہتے ہیں اس مستر کو جس کے ذریعے سے لکیریں لگائی جاتی ہیں کہ بالکل تحریر صاف اور سیدھی ہو اور اس پر پھر لکھائی کی جاتی تھی ایک ترتیب کے ساتھ تو لکھی ہوئی کتاب یعنی جو تورات بھی ہو سکتی ہے کتابِ مقدس قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے جہاں سے تورات بھی نازل ہوئی انجیل بھی آئی اور کتابِ مقدس قرآن حکیم بھی آئی فی رقم منشور وہ لکھی ہوئی کتاب مناسبت یہاں چونکہ تور پہاڑ کی چل رہی ہے یہاں تورات کی قسم اٹھائی ہے فی رقم منشور اور ایسے کشادہ برکوں پر پھیلی ہوئی ہے یعنی اس زمانے میں چمڑوں پر یا پتوں کے اوپر بڑے بڑے پتے ہوتے تھے اس پر اس کتاب کو لکھا جاتا تھا فی رقم منشور کشادہ برک میں جو لکھی ہوئی کتاب ہے والبیت المامور اور بیت معمور کی قسم کتاب کی قسم ان پتوں اور کاغذوں کی قسم جس پر کتاب لکھی ہوئی ہے اسی سے وہ اوراق جن کے اوپر کتاب لکھی جائے قرآن حکیم اس کی تقدیس کا اور اس کے مقدس ہونے کا تذکرہ قرآن حکیم نے قسم اٹھا کر بیان کر دیا والبیت المامور اور آباد گھر کی بیت اللہ الحرام بھی ہو سکتا ہے بیت المقدس بھی ہو سکتا ہے اور جو عرش الہی کے نیچے بیت المامور مشہور جو آجیسا کے حدیث میں آیا ہے اسے بیت معمور کہا گیا اس کی قسم اٹھائی ہے بیت معمور سے تجلی ایک دفعہ بیت المقدس پر نازل ہوئی اسرائیلی تحریک کے زمانے میں اور اب بیت المامور کے اثرات جو ہیں وہ مکہ مکرمہ پر ہیں جس کا مظہر کے کتاب مقدس قرآن حکیم ہے والسقف المرفوع اور اس بیت المامور کے اوپر جو بڑی بلند چھت ہے کائنات کی بلند ترین چھت یعنی عرش الہی کی قسم اٹھائی ہے یا آسمان کی قسم اٹھائی ہے یا اسی بیت اللہ یا بیت المقدس کے اوپر جو آسمان ہے کیونکہ پوری کائنات کا مرکز و محور ہے بیت اللہ الحرام اس کی قسم اٹھائی ہے والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر دلی تور نازل ہوئی تھی اس کا نتیجہ فرعون کو دریا کے اندر غرق کرنے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے تو اس دریا کی قسم جہاں عذاب واقع ہوا تھا ابلتا ہوا دریا اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے تفسیریں بیان کی ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیل و فرات جو دریا زمین پر بہرے ہیں ان کا منبع عرش الہی کے نیچے اور جنت کے اندر ہے جنت سے جاری ہونے والی یہ نہریں ہیں ہر علاقے میں تقریباً دو بڑے بڑے دریا موجود ہیں جو دراصل جنت سے ہی آ رہے ہیں انسانیت کے فیض اور انسانیت کے پھیلاؤں کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس منبع کی قسم اٹھائی ہے کہ بل بحر المسجور ان تمام باتوں کی قسم اٹھا کر کہا بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اس میں کوئی تخلف نہیں ہے پیچھے رہنے والا کوئی عمل نہیں ہے تیرے رب کا عذاب ضرور آ کر رہے گا جو ظالم متکبر انسان دشمن اللہ کے منکر ہیں ان کے لئے عذاب ہے جیسے فراؤن اور نمروت پر ہوا جالوت وغیرہ پر ہوا تو آج یہاں مکہ والوں پر قیسر و قسرہ پر تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے پچھلی صورت میں قرآن حکیم کی تربیت یہ آفتہ جماعتوں کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ ضرور عذاب آئے گا اور جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے اور یہاں بھی یہی بات فرمائی ان تمام چیزوں کی قسمیں اٹھا کر کہا انعذاب رب کا لواقع تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا ما لہو من دافع کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں اس کو ہٹانے والا روکنے والا نہیں ہے یوم تمور السماو مورا اس دن میں یہ ضرور عذاب آئے گا جب آسمان لرز اٹھے گا تمور السماو مورا آسمان لرزے گا اور لرزنے کی وجہ سے کپ کپ آئے گا مورا آسمان جب لرزے گا تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے دراصل کیا ہے جب فرشتے اترے ہیں بدر میں اور اہد میں اسی طریقے سے تمام غزوات میں اور مکمل طور پر آسمان کا لرزنا تو اس وقت ہوگا جب سور پھوکا جائے گا اور حشر کا میدان ہوگا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا اور پہاڑ چل پھریں گے چلتے ہوئے روحی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے اس دن میں فَوَيْلُ يَوْمَيْزِلِّ الْمُكَذِّبِينَ پس ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے جو اس سچے پیغام کا انکار کرتے ہیں کتاب مقدس کو نہیں مانتے تورات کا انکار کر رہے ہیں ان کے لئے ہلاکت ہوگی کون ہے مکذبین اللَّذِينَهُمْ فِي خَوْزِينَ يَلْعَبُونَ وہ جو باتوں اور باتیں بھی ایسی جو دین کے خلاف اور اس کتاب مقدس کے خلاف ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں ان باتوں سے کھیل رہے ہیں فِي خَوْزِينَ يَلْعَبُونَ جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے کھیل تماشا بنا لیا انہوں نے کتاب مقدس قرآن حکیم کو کسی سوسائٹی میں ایک آئین نافذ ہو اور انسانیت کی ترقی کے لیے قوانین اور ذابطیں جاری ہوں اور لوگ ان کا مزاق اڑائیں گفتگو کریں ہسی مزاق میں اسے ٹال دیں کھیل تماشا بنا لیا جائے تو کبھی بھی وہ سوسائٹی محضب نہیں ہو سکتی ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جنہوں نے اس کتاب مقدس کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے حالانکہ ہم نے یہ قرآن حکیم حضور اللہ طور پر نازل نہیں کیا جس دن یہ لوگ دھکے لے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنا کہ دھکیل کر فرشتے جہنم کے ان کو دھکا دے دے کر جہنم کے اندر گرائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے جس کی تم جھٹلاتے تھے یہ دھکیل کر ڈالنا قلیبہ بدر کے اندر بدر کے موقع پر بھی ان کے بالوں سے پکڑ کر گسیٹ کر پھینکا گیا اور جہنم میں تو کامل اور مکمل طور پر ہوگا آخرت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم ساہر اور شاہر کے فتوے لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھلا یہ جادو ہے یہ جہنم میں دھکیلے جا رہے ہو یا ایک حقیقت ہے یا یہاں بیٹھ کر بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں یہ بات دیکھ نہیں رہے مشاہدہ نہیں کر رہے ذرا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو کہ یہ جادو کی بات ہے یا واقعہ تن کیا ہے تم اس وقت جہنم کی آگ کے سفر دھو رہے ہو ان سے کہا جائے گا اس لہوہا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ فَصْبِرُو اَوْلَا تَصْبِرُو یہاں صبر کے ساتھ رہو کوئی شور شرابہ نہ مچاؤ یا شور شرابہ مچاؤ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے تم اس جہنم کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے سواؤنا علیکم برابر ہے تم پر کہ شور شرابہ مچاؤ یا نہ مچاؤ صبر سے کام لو یا بے صبرہ پن کرو ہر حال میں کوئی تمہیں وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم پہلے عمل کرتے رہے تھے تمہارے عمال کی سزا ہے تو یہ عمال جس درجہ کے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور جو مومنین ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جتنا عمل کیا ہے اس کا بدلہ پا کر وہاں سے نکالے جائیں گے اب چاہے شور کرو یا نہ کرو ہر حال میں تمہیں جہنم میں رہنا ہے اس کی مقابلے میں وہ لوگ جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی اساس پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والے متقین ہیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ مُمَنَعِينَ تقوی اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنا اور ظلم کو مٹھانا اور خالصتاً اللہ کی رضا مطلوب ہو اور کسی قسم کا کوئی دنیاوی مفاد اللہ پیش نظر نہ ہو تو بے شک متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں فِي جَنَّاتِ مُمَنَعِينَ وہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے بہت ہی انعامات کے اندر ہوں گے جو جگہ ہوگی وہ بھی جنت ہے باغات ہیں جہاں ہوائیں اور سرسبز اور شاداب محول ہوگا اور کھانے پینے کے لئے یہ انعامات ہیں یہ انعامات جسمانی غزہ کے بھی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی ہیں فَاكِهِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وہ میوے کھاتے ہوئے ہوں گے بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ جو اللہ پاک نے انہیں انعائد کیے ہیں ہر طرح کا میوہ تفقع تفقع کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے کھانے کے بعد انسان لطف اٹھاتا ہے جس سے زائقہ بدلتا ہے لذت دوبالہ ہو جاتی ہے تو وہ جو میوے ہیں انعامات کے طور پر وہ کھاؤ جو اللہ تعالی نے انہیں عطا کیے ہیں وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَزَابَ الْجَحِيمِ اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا دوزخ کے عذاب سے بچا کر انہیں جنت میں داخل کر دیا متقین کے لئے یہ انعام ہوگا اور متقین سے کہا جائے گا کُلُو وَشْرَبُوْ کھاؤ اور پیو ہنیئن ہنج خوب سہراب ہو کر بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے رہے ہو اچھے عمال دنیا میں کیے عدل و انصاف قائم کیا اللہ سے سچا تعلق قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کیا تو اب اس عمل کا بدلہ ہے کہ کھاؤ اور پیو چونکہ یہ نزل ہے جنت میں ابتدائی مہمان نوازی ہے تو انسان غزا سے ہی ترقی کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کا جسم جنت کے اندر وجود میں آنا ہے تو کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے کیونکہ یہ کھانا پینا دنیا کے بقایا جات میں سے ہے جو دوزخ میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا جو پیپ اور گرم اور کھولتے ہوئے پانی کی صورت میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اور جنت میں بھی ہے کیونکہ جنت اور جہنم یہاں کے عامال کے نتائج کی صورت میں اس عالم کے بقایجات میں سے ہے جیسے یہاں بھوک پیاس لگتی ہے اپنی بقا کے لیے ایسی جنت اور دوزخ کے اندر بھی بھوک پیاس لگے گی وہاں ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور یہاں ان کو ٹھنڈا اور دودھ اور شہد کی نیریں بہر ہی ہوں گی کلو و شربو کھاؤ اور پیو خوب رچتا بستا ہنیاں ایسا کھانا کہ کھا کر الٹی کر دے یا کھائے اور ہنجی پشاب اس سے صرف خارج ہو جائے نہیں ایسا کھانا جو جسم کے اندر جذب ہو جائے ہنیاں یہ ہے کہ جسم میں اچھی طرح رچ بس جائے جسم کا حصہ بن جائے کوئی چیز اس میں سے زائے نہ ہو چونکہ اس جنت کے کھانے میں کوئی فضلات تو خاص نہیں ہوں گے جو اجزاء ہوں گے وہ جسم کا حصہ بن جائیں گے فوری طور پر کھانے پینے کے ساتھ مہمان نوازی یہ بھی ہوگی کہ وہ بڑے بڑے صوفوں پر اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے صف باندھ کر مصفوفہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے جیسے کہ آگے فرمایا ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کتار باندھ کر یعنی کوئی کسی کی طرف پشت کیے ہوئے نہیں بیٹھے گا جیسے تمام معززین ایک دائرے کے اندر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایسے تکیہ لگا کر بڑے بڑے تختوں اور صوفوں پر مصفوفہ صوفہ اسی سے ہی ہے کہ جو صف بنا کر بشایا گیا ہے جس میں لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو اس پر بیٹھے ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کھانا پینا جہاں بھی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک جنسی خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے یہ بھی گویا کہ انسان کا ایک قسم کا فضلہ ہے تو اس کے لیے بھی وزوجناہم بحورن عین ہم ان کی شادی کریں گے موٹی موٹی آنکھوں والی ہوروں کے ساتھ حور ویسے بھی اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ سرخ سفید ہو اور بڑی ہو موٹی ہو تو عین کہا ہے کہ بہت بڑی آنکھوں والی ہوریں ان کے ساتھ ان کی ہم شادی کریں گے واللذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان اور پھر ایمان والوں کا ایک اور بھی بہت خصوصیت بیان کی ہے کہ جو ان کی اتباع میں ان کی ضروریت اور اولاد میں ایمان لانے والے لوگ ہیں تو ان کو بھی الحق نابیہم ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے وہ ان کے پیسے چلنے والے ان کے متبع رہنے والے ان کی اولاد میں جو لوگ ہیں وہ اس آلہ درجہ کے نبی ہوں جو ان کے اباؤ اجداد ہیں لیکن وہ ایمان لانے والے ہیں کلمہ پڑا ہے تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان اولاد کو اور ان کے ان ماننے والوں کو بھی ان کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے تو جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلاً محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی آپ کی جماعت آپ کی ضروریت ایک ضروریت نصبی ہے وہ تو ہے ہی ہے اور جو ایک ضروریت روحانی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور تعلق جن صحابہ نے رکھا جد جہد اور کوشش کی تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں الحقنا بہم ہم ان کے ساتھ انہیں شامل کر دیں گے ان کی اولاد کو وما علتناہم من عمالہم من شئی اور ان کے عمل سے کسی قسم کی کوئی ہم کمی بھی نہیں کریں گے یعنی یہ ہو کہ جلو ان کو کچھ تھوڑا سا نیچے لے آئیں مرتبے سے اور اولاد جو ہے وہ ادھر شامل کریں تو ان کے مرتبے میں یا ان کے عمال میں کوئی کمی ہو جائے گی ایسا بھی نہیں ہے بلکہ جو جتنے بڑے لوگوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوگا اتنے ہی انچے مقام پر ان کے ساتھ شامل ہوگا شریف ہوگا اور ان کے عمال میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے کل امرئم بما کسب رہین ہر آدمی اپنی ہی کمائی کا مرہون منت ہے اسی کے اندر فسابہ ہے جیسے عمال ہوں گے ویسے ہی کہ اس کے نتائج سامنے ظاہر ہوں گے ہر عمل کے مطابق ہوگا درجات ضرور ہوں گے ظاہر ہے کہ جو انبیاء کا مقام ہے وہ بہت انچے درجے کا ہے پھر صحابہ کا ہے پھر تابعین کا ہے پھر ان میں بھی جو جس جس درجے کے عالی عمل کرنے والے ہیں وہ درجات ضرور موجود ہوں گے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار ان کی ایسی ملاقات یا ان کے ساتھ مطمئن ہو اور وہ بھی اپنے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں اگرچہ ہر ایک اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوگا اپنے اپنے عمال کے مطابق لیکن ہم انہیں الحاق الحاق تب ہی ہوتا ہے کہ جب کسی مرکزی نظام کے ساتھ باقی لوگ جو ہیں اپنے درجے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ الحاق ہو الحقنا بہم وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِحَةٍ اور مسلسل ہم انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیں گے فاقیحہ اور وَلَّحْمِنْ اور گوشت مِمَّا يَشْتَحُونَ جس قسم کا وہ پسند کریں گے کوئی بناوا پسند کرے یا جیسا بھی جیسی خواہش بھی ہو تو ہر طرح کا گوشت اور فاقیحہ دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ تفقق کے لئے یا میواجات جتنے بھی ہیں اور اسی طریقے سے گوشت گوشت اگر مکمل طور پر موجود ہے تو یہ ایک مکمل غزہ ہے ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ گندم کا استعمال ہو یا روٹی کا استعمال ہو یہ ایک مکمل غزہ ہے اور ایسی غزہ ہے کہ جو فورا جسم کا حصہ بن جاتی ہے يَتَنَازَعُونَ فِيْهَا قَاسًا وہاں جھپٹتے ہوں گے ایک دوسرے سے پیالے جھپٹتے ہوں گے اور يَتَنَازَعُونَ یعنی جیسے ہسی مزاق میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنجی کھیل وقت ایک دوسرے سے چھینتے ہیں تو وہ کوئی مقصد لڑائی نہیں ہوتی بلکہ مقصد تو وہاں ہنجی دل لگی ہوتی ہے فِيْهَا قَاسًا شراب کے پیالوں پر وہ جھگڑیں گے لیکن لَا لَغْوُنْ فِيْهَا وَلَا تَعْسِيم اس شراب کے اندر نہ تو کوئی لغب بات ہوگی فضول بات ہوگی اور نہیں اس کو گناہ میں ڈالنے کا کوئی عمل ہوگا وہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا شراباً تہورا جیسا کہ آگے صورت دہر میں بیان کیا ہے تو وہ شراب تہور پاکیزہ شراب ہوگی جو دراصل ترقیات بارگاہِ الٰہی اللہ کی طرف لجانے کا ذریعہ بنے گی ترقی پیدا کرنے کی ذریعہ بنے گی اصل میں تو جنت وہ مقام یا وہ پڑاؤ ہے کہ جس پڑاؤ میں یہ انعامات انسانوں کی ترقیات کا ذریعہ ہے یہ کھانا یہ پینا یہ ہوروں سے شادی ہونا یہ غذا کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ یہ انسان کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا کرے گا کہ جس طاقت اور قوت کی وجہ سے وہ ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے کیونکہ اس جسم سے یا اس روح سے وہ مشاہدہ ممکن نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا لَا تُدْرِقُ الْأَبْسَار ہنجی تم ذات باری تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اللہ کو یہاں نہیں دیکھ پاتے کیوں کہ اس کی تجلی اتنی طاقتور ہے کہ پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالی تو وہ رضا رضا ہو گیا تھا تو اس کے لئے جسمانی طاقت اور قوت بہت آلہ درجے کی چاہیے جسمانی بھی اور روحانی بھی اور دونوں طاقتیں اور قوتیں وہ انہیں کھانے پینے کی جو جنت میں انعامات کے طور پر دیے جائیں گے گوشت اور کھانا پینا اور باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہر غزہ کا ایک فضلہ ہوتا ہے تو وہ فضلے کے نکالنے کے لئے بیمیاں دی جائیں گی ہور دی جائیں گی تاکہ اس کی جگہ پر اگلے درجے کا نیا جسم بنے تو جیسے جیسے دنیا میں ارتقاء انسان کے جسم کا ہوتا ہے ایسے ہی یہ ارتقاء جنت کے اندر مختلف انعامات کے کھانے سے وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوگی کہ وہ تجلی آزم کا مشاہدہ کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں وَيَتُوفُ عَلِهِمْ غِلْمَانُ اللَّهُمْ اور ان کے پاس جو ملازمین کام کرنے والے بچے ہیں ہنجھے غِلْمَانُ اللَّهُمْ ہنجھے جو ادھر ادھر دوڑتے ہوئے ان پر کام کر رہے ہیں پانی لارہے ہیں شربت لارہے ہیں کھانا پینا کی تمام چیزیں قَعَنَّهُمْ لُوْلُوْمْ مَقْنُون ان کے جسم کی ساخت پاکیزہ ساف ستھرے اس میں کسی قسم کی آلودگی نہیں ہنجھے تو خوش ذوق لباس پہنے ہوئے ہنجھے خوش ذائقہ کھانے پینے کی چیزیں وہ لے کر ہنجھے پھر رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے تو جیسے دنیا کے اندر ترقیات کی یہ علامت سمجھی جاتی ہے ایسے خدمتگار بھی ایسے جو ساف ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے قرآن حکیم کہتا ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھ رہے ہوں گے کہ ہاں بھی زندگی میں کیا حالات رہے پھر اس کے بعد مرنے کے اور باقی جو قبر کے حالات ہیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے پوچھ رہے ہوں گے تو واپس میں باتیں کرتے ہوئے کہیں گے دنیا میں اپنے گھر والوں میں ہم بڑے ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کیسے ہوں گے خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کس حالت میں ہوگا تو پہلے ہم اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا ہے اور ہمیں تفتی ہوئی لو کے عذاب سے بچا لیا السموم جب تیز گرم ہوائیں چلتی ہیں لو کی صورت میں جو ہر چیز کو جلا کر راک کر دیتی ہیں تو جہنم کی جو لو کے عذاب ہے اس سے اللہ نے ہمیں بچایا اللہ کا خاص انعام ہوا کہ ہمیں اس نے اپنے احسان کے ساتھ یہاں جنت میں پہنچا دیا آدمی وہی احسان جو دنیا میں ڈرتا رہے نہ تو بے خوف ہو اور نہیں نا امید ہو ہنجی ایمان خوف اور امید کے درمیان کا معاملہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو اور اللہ سے امید بھی رکھے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اعلان یہ کیا جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی صرف جنت میں جائے گا تو میں امید رکھوں گا کہ میں ہوں گا اور اگر یہ کہا جائے کہ تمام کے تمام جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں تو خوف کی حالت کا مقام یہ ہے اور امید کی حالت یہ ہے تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے ہنجی صحابہ کے بارے میں بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک تابی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی تیس چالیس صحابہ اور ایک روایت میں ستر صحابہ سے میں نے صحبت اختیار کی ہے تو تمام کے تمام ہنجی ڈرتے رہتے تھے ایسے کہ جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں اور کہیں یہ ہمارے ہی اعمال کا جو ہنجی تودہ ہے پہاڑ ہے یہ ہمارے اوپر نہ آگرے تو خوف کی حالت بھی رہتی تھی اور ایمان کامل کی عالی مقام بھی ان کے اوپر ہوتا تھا تو یہ جنتی کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور اس سے پہلے تو ہم ڈرتے رہتے تھے مشفقین تھے ہم پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارتے تھے اسی کی حکم اور احکامات کے لئے ہم کام کرتے تھے بے شک وہ ذات باری تعالی بہت ہی مہربان ہے نہیت نیکی کا سلوک کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہم پر رحمت نازل کی اور ہمیں یہاں جنت میں داخل کر دیا تو قرآن حکیم نے یہاں اس رکوع میں ہنجی چار پانچ قسمیں اٹھا کر عذاب کے واقع ہونے یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں انسان آعمال کریں اور آعمال کا کوئی نتیجہ نہ ہو عمل اچھا یا برا جیسا بھی کیا جائے گا اس کے نتائج ضرور آئیں گے تو آعمال کے نتائج کو سمجھنا سمجھانا یہ بنیادی اصول اور ضابطہ ہے جس کو قرآن حکیم بار بار مختلف انداز اور اسلوب سے سمجھا رہا ہے مزید اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں آ رہی ہیں کہ اس اصول اور ضابطے کے مطابق آپ لوگوں کو نصیت کرتے رہیے ظالموں کی سزا کا وقت قریب ہے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 موسیقی